نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لوٹاً از قال لقوم ہی اتأتون الفاحشت ما سبقكم بها من حد من العالمین اور لوٹ الاسلام نے از قال جب کہا لقوم ہی اپنی قوم سے اتأتون الفاحشت کیا تم بحجائی کی طرف آتے ہو ما سبقكم بها من حد من العالمین تم سے پہلے پورے عالم میں کسی نے بھی اس طرح کا بحجائی کا کام نہیں کیا تو لوٹ الاسلام جو ابراہیم الاسلام کے بتیجی ہیں ابراہیم الاسلام نوح الاسلام سے گیارہ سو پچاس سال کے بعد جو ہم بحوث ہوئے تو ابراہیم الاسلام نے جب شام کی طرف حجرت کی تو لوٹ الاسلام نے بھی ساتھ حجرت کی اور اردن کے مقام پر آپ جو ہے وہ اتر گئے اللہ پاک نے آپ کو صدوم بستی کی طرف پر غمبر بنا کر بھیجا تو آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ بھی ایک اللہ کو مان جاؤ آپ نے توحید کی دعوت دی اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بحجائی کے کام چھوڑ دو کیونکہ اس قوم میں یہ برائی تھی کہ انکم لتأتون الرجال شہبتم من دون النساء کہ بے شک تم اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتی ہو انکم لتأتون الرجال شہبتم من دون النساء بل انتم قومم مسرفون بلکہ تم قوم حد سے بڑھنے والی تولوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ بھی آیائی کا کام چھوڑ دو لیکن قوم نے کیا جواب دیا کہ مما کانا جواب قومی ہی اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر ان قالو یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم انہیں نکال دو انہیں نکال دو اپنی بستی سے انہوں مناس یتطاہرون کہ بے شک یہ لوگ جو ہے وہ زیادہ پاکی چاہتے ہیں تو قوم کا یہ جواب تھا لوت علیہ السلام کے سمجھانے سے وہ قوم نہ مانی تو پھر اللہ کا جن پہ عذاب آیا فاللہ پاک نے لوت علیہ السلام اور ان کے خاندان کو جو بچا لیا فَنْجَيْنَا وَحْلَهُ الْلَمْرَأَتَهُ قَدْدْرْنَا وَمَّا فَنْجَيْنَا وَحْلَهُ الْلَمْرَأَتَهُ اور ہم نے جن دجات دی ان کے خاندان کو ان کے احل کو اور مگر جو ہے ان کی عورت کو قانت مر الغابرین وہ تھی رہ جانے والوں میں سے تھی کافر تھی کافرا عورت تھی تو لوت علیہ السلام نے اس کو بھی دعوت دی لیکن وہ نہ مانی اور پھر وہ اللہ کے عذاب سے نہ بس سکی تو اللہ کا کیا عذاب آیا وَمْتَرْنَا عَلِهِ مَطْرَا پس ہم نے پتھروں کی بارش کی ان پر فَنْزُرُ قَيْفَ كَانَا عَنْخِبَةُ الْمُجْرِمِينَ پس دیکھو کہ کیا انجام ہوا مجرموں کا اسی عذاب کو بار میں پارے میں بھی جو بیان کیا گیا کہ جب ہمارا حکم آ گیا فَجَعَلْنَا عَلِهَا سَافِ لَهَا تو ہم جو زمین کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا یعنی پوری زمین جو ہلٹ دی اور اسمان سے پتھر برسائے تے بتے یعنی لگتار پتھر نشان لگے ہوئے کہ کس مجرم کے لیے کون سا پتھر ہے اور یہ اللہ کا عذاب تھا اور ایک تیسرے مقام پر آیا کہ فَخَضَتْهُمُ الصَّوِحَا کہ تیز آواز نے انہیں پکڑ لیا یعنی ان پر تیز آواز آئی تنگھار اور پھر پتھر برسے اور پوری کی پوری زمین اُلٹ دی گئی یہ قومِ لوت کا جو عذاب تھا تو قومِ لوت جس بستی میں آباد تھی اس بستی کا نام صدوم تھا اور صدوم بستی جو ہے کس مقام پر ہے یہ وہی مقام ہے جیسے ہم ڈیڈ سی کہتی ہیں بحیرہ مردار بحیرہ مردار جو ہے اس کی لوکیشن کیا ہے یعنی کس مقام پر ہے یعنی یہ اردن اور اسرائیل کے درمیان ہے اردن کے جسہ دار الحکومت جو ہے وہ عمان ہے اور عمان وہی جگہ ہے کہ جہاں پر قومِ عاد کی تیرہ خاندان یعنی عمان سے حضرہ موت اور حضرہ موت سے یمن تک جو وہ آباد تھے یعنی قومِ عاد اس کے پاس ہم نے قومِ ثبوت کا پڑا اب جو قومِ لوت کا جو ہم جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں تو قومِ لوت کی بستی کا نام سدھوم تھا یہ وہی مقام ہے جیسے ہم ڈیڈ سی کہتی ہیں بحیرہ مردار یہ وہ سمندر ہے کہ جو سطح سمندر سے بارہ سو فٹ جو ہے وہ نیچے ہے یعنی لویس پوائنٹ بلو دا سی لیول ہے سمندر کی سطح سے یہ مقام اتنی نیچے ہے اور اسے جو ہے وہ ورلڈ لویس پوائنٹ بھی جو کہا جاتا ہے اور اگر فاصلے کے حساب سے اسے سمجھا جائے تو یہ مقام جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے بارہ سو کلومیٹر دور ہے یعنی ڈیڈ سی جو ہے وہ بارہ سو کلومیٹر جو دور ہے تو ڈیڈ سی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بحیرہ بحیرہ تبریہ جو ہے وہ بھی موجود ہے یعنی ڈیڈ سی سے آگے جاتے جائیں تو بھر بحیرہ تبریہ جو آ جاتا ہے اور یہ اسرائیل کی جھیل ہے یہ وہی بحیرہ تبریہ ہے کہ جس کے بارے میں دجال نے سوال کیے چار سوالات کہ اگر یہ پوری ہو گئے تو مجھے یہاں سے ازادی مل جائے گی صحابی رضی اللہ عنہ سے اس نے چار سوالات کیے تھے کہ چشمہ جغر میں پانی موجود ہے یا نہیں نقل بیسان پھل دے رہا ہے کہ نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بعوث ہو گئی ہے کہ نہیں اور بحیرہ تبریہ میں پانی موجود ہے کہ نہیں موجود پہلے تین سوال پوری ہو گئے چشمہ جغر پانی خوشک ہو گیا ہے نقل بیسان نے پھل دینا چھوڑ دیئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہو چکے تھے اور بحیرہ تبریہ جو اسرائیل کی جھیل ہے یہ اس کا پانی بھی اس لیول جو اس کا کم ہو رہا ہے اس کا پانی بھی نیچے آ رہا ہے تو جب یہ بھی ہو جائے گا تو دجال کو زنجیروں سے ازاد کر دیا جائے گا یعنی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو ڈیڈ سی کو ڈیڈ سی کیوں کہتی ہیں بحیرہ مردار کو مردہ سمندر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ پانی بھاری ہے اس کا اور یہاں پر کوئی جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتا اور اس کی چٹانوں میں سلفر پایا گیا ہے جو آتشگیر مادہ ہے اور جہاں پر جلنے کے آثار جو وہ بھی موجود ہیں تو قوم الوت کہ جس پر اللہ کا عذاب آیا تو ان قوموں کے ہم جب حالات پڑتی ہیں تو ہمیں پھر توحید کی اہمیت رسالت کی اہمیت اور آخرت کی اہمیت جو واضح ہو جاتی ہے ہم پر تو قوم الوت والا عمل جو بھی کرے شریعت میں اس کی کیا سزا ہے حدیث میں اس کی مختلف سزائیں بیان کی گئیں ہیں حدیث میں ایسے بندے کو ملعون کہا گیا حدیث میں ایسے بندے پر اللہ کا غضب کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے ملندی سے پہاڑ سے جو وہ گرایا جائے تو مختلف جو سزائیں اس میں بیان کی گئیں ہیں اور ایک جگہ پر یہ بھی جلا دیا جائے تو شریعت میں اس کی سزا یعنی کیا ہوگی یعنی خاضی جو ہے وہ جج جو ہے اس کے بارے میں سزا جو تجویز کرے گا کہ ایسے بندے کو کیا سزا دینی ہے اور جس کو تعذیر کہا جاتا ہے جو سزا اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہو اس کو حد کہتی ہیں جیسے شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اسے سنگسار کر دیا جائے تو اس کو حد کہتی ہیں اور جو مقرر نہ ہو اس کو تعذیر کہا جاتا ہے تو اللہ پاک ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے عطی اللہ و عطی الرسول پر عمل کرنا چاہیے قرآن و سنت کو جو سمجھنا چاہیے قرآن کریم کس سے جو ہے دوستی کرنی چاہیے قرآن کریم کو درست سے زیادہ سے زیادہ سنیں تاکہ قرآن فہم ہی جو پیدا ہو اور تاکہ ہم دوسروں کو بھی سمجھانے کے قابل ہو سکیں کہ قرآن کریم کا مزاج کیا ہے قرآن کریم جو ہم سے کیا جو کہتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی تھی کہ میں تمہارے ترمیان دو خطیب چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان کو تھامے رکھا تو کامیاب چھوڑ دیا تو ناکام ایک بولنے والا خطیب ہے وہ ہے قرآن کریم اور ایک خاموش خطیب یعنی موت ان کو تم نے جو یاد رکھنا ہے دنیا نے کس کا رائے فنا میں دیا ہے ساتھ تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں درست ان کے بعد اس کو شیر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے وما علینا اللہ البلاغ العمین